جی سینیٹر مشتاک صاحب موور ہے نا سر شکریہ مسٹر چیئرمین میں اس موشن کے اوپر جس میں خیبر پختنخواہ میں آٹھے کی قلت ہے اور آٹھے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور غریب عوام وہ کچلے جا رہے ہیں پیسے جا رہے ہیں خیبر پختنخواہ نہیں ہے پورے ملک کے لئے ہیں پر خصوص خیبر پختنخواہ کا مسٹر چیئرمین میں اس پہ آپ کی توسط سے حکومت کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کانسٹیوشن کے آٹیکل ترٹی ایٹ ڈی میں ہے دہ سٹیٹ شل پروائیڈ بیسک نیسیٹی نیسیٹیز آف لائیف سچ اس فوڈ کلوڈنگ ہاؤزنگ ایڈیوکیشن اینڈ میڈیکل ریلیف فر آل سیٹیزن یہ ریاست کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان تعلیم اور علاج معالجے کی سہولتیں دیں لیکن اس وقت جو حکومت ملک کے اوپر راج کر رہی ہے انہوں نے عوام کو زہیر اندوزوں کے حوالی کیا ہے انہوں نے عوام کو دہشتگردوں کے حوالی کیا ہے ریٹ آف دا گورمنٹ نظر نہیں آ رہی مارکیٹ کے اوپر حکومت کی کوئی گھرفت نظر نہیں آ رہی اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ چین رہے ہیں حکمران زندگی کا ہر امکان اور چین رہے ہیں حکمران روٹی کپڑا اور مکان تو یہ آج کے پاکستان کی صورتیار ہے مسٹر چیرمنٹ ہر پاکستانی سالانہ ایک سو چوبیس کلو گرام گندم کھاتا ہے اور اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت پاکستان میں گندم کی کوئی کم ہی نہیں ہے اس وقت حکومت کے آداد شمار کے مطابق پنجاب کے اندر ایک سو چھے دن کا سٹاک جو بائیس لاکھ میٹرک ٹرن ہیں وہ موجود ہے سن کے اندر اٹھنوے دن کا سٹاک جو اٹھ لاکھ سے زائد میٹرک ٹرن ہیں وہ موجود ہے اور خیبر پختنخواہ کے اندر ایک سو باون دن کا سٹاک جو چھے لاکھ سے زائد میٹرک ٹرن ہیں وہ موجود ہیں جب گندم موجود ہیں تو پھر یہ آٹھے کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے بیس کیجی آٹھے کی تیلے کی قیمت اس وقت خیبر پختنخواہ میں تین ہزار روپے پر رہے مسٹر چیئرمن یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ روٹی ہے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں مسٹر چیئرمن یہ روٹی بیس روپے کی پشاور کے اندر مل رہی ہے بیس روپے کی یہ چھوٹی سی روٹی اوست ہر پاکستانی فیملی کی تعداد چھے ہے اگر ایک روٹی صبح دوپہر اور شام کو ایک گھر کھائے تو یہ اٹھارہ روٹیاں مسٹر چیئرمن نو کروڑ لوگ خاتی غربت سے نیچے ہیں دو تین سو روپے ان کی روزانہ امدن ہیں وہ کیسے اپنے اپنے لیے رزق کا انتظام کریں اپنے بچوں کیلئے روٹی کا انتظام کریں یہ ظلم ہے مسٹر چیئرمن جو کہ حکمرانوں کی وجہ سے ہیں آپ دیکھ لیں سٹراک موجود ہیں گندم کے گودان جو ہیں وہ بھری ہوئے ہیں اس کے باوجود زخیران دوزوں کی وجہ سے آٹا مل رہا اور جو ملتا ہے ذلت کے ساتھ وہ بھی مہنگا اور ناکس آٹا مسٹر چیئرمن مل رہا ہے اس وقت آٹا بھی موجود ہے گندم بھی موجود ہیں اس کے علاوہ حکومت نے گزشتہ نو ماہ میں اسی کھروڑ ڈالر کے گندم جو ہیں وہ امپورٹ کی ہے تو کوئی کمی اس وقت پاکستان کے اندر وہ آٹے کی نہیں ہے مسٹر چیئرمن آرٹیکل ون ففٹی ون دستور کا کیا کہتا ہے آرٹیکل ون ففٹی ون کہتا ہے کہ ٹریڈ کامرس تو اٹھ پاکستان شل بی فری کہ پورے پاکستان میں ٹریڈ اور کامرس بین السبائی اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے پھر خیبر پختنخواہ کے اوپر گندم کی پابندی کیوں لگائی جاتی ہے خیبر پختنخواہ کے اوپر آٹے کی ترسیل کی پابندی کیوں لگائی جاتی ہے مسٹر چیئرمن خیبر پختنخواہ میں بیس کلو آٹے کی تیلی کی قیمت ایک ہے اور پنجاب میں اس سے کم ہیں سن میں اس سے کم ہیں یہ خیبر پختنخواہ کے ساتھ ظلم ہیں اور یہ انکانسٹیٹوشن ہے یہ دستور کی خلاف فرضی ہے مجھے تو بہت دکھ ہے کہ اس وقت افغانستان میں آٹا پاکستان سے سستا ہے اس وقت ایران میں آٹا وہ پاکستان سے سستا ہے افغانستان اور ایران افغانستان جو جنگزدہ ہے ایران جس کے اوپر پابندیاں ہیں وہاں روٹی اور آٹا سستا ہے لیکن ہم اپنے حکمرانوں کی وجہ سے یہاں پاکستان کے اندر وافر سٹراک گندم کے ہونے کے باوجود یہاں آٹا وہ مہنگا ہے اور لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی مسٹر چیئرمن میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ خیبر پختنخواہ کے آٹے کے کس نے چوری کیا ہے ہمیں اس کی تفصیلات دی جائے خیبر پختنخواہ کو ایک طرف آپ نے دیشتگردوں کے حوالے کیا ہے وہاں خون بہرہ آئے وہ میدان جنگ ہیں وہاں پہ لائف این لیبرٹی کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے وہاں پہ دیشتگردوں کا راج ہے دوسری طرف آپ نے گندم اور آٹے کی ترسیل کے اوپر بھی پابندی لگائی ہے اور ایک ایسا وزیریالہ نگران وزیریالہ مسلط کیا ہے جو چیانسی سال کی عمر کا ہے جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا آپ نے وہ صوبہ کہ جہاں سیکیورٹی کرائسز ہے کہ جہاں پہ فوڈ کرائسز ہے کہ جہاں فائننشل کرائسز ہے آپ نے وہ صوبہ اس کے حوالے کیا ہے یہ ظلم ہے جو خیبر پختنخواہ کے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے میں کہتا ہوں خیبر پختنخواہ کو اس کا حق دیا جائے آٹے کی ترسیل کے اوپر پابندی ختم کر دی جائے اور وہاں پہ پندرہ سو روپے میں جو بیس کلو آٹے کا بوری ملتا تھا وہ تین ہزار روپے پہ چلا گیا ہے اسے واپس پندرہ سو روپے پر لائے جائے اور اس ظلم کو رکھا جائے جناب سینیٹر یا دے دوں اگر میں تارک چیما صاحب کو جے جے بول جے جے بزنجو صاحب جناب چیرمن تینکیو سر سر ہمارے رفقہ نے ایک بھروقت موشن موو کی ہے مہنگائی دیکھیں صرف گندم تک محدود نہیں ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے آٹا چینی سبزیاں فروٹس ہر طرف جناب چیرمن یہ ایک تلخ حقیقت ہے ہر طرف مافیاز کا راج ہے آٹا مافیا چینی مافیا گندم مافیا ٹینکر مافیا ٹرالنگ مافیا ڈرگ مافیا لینڈ مافیا اللہ جانے اور سر کتنے مافیاز آئیں اور حکومت ان مافیاز کے سامنے بیبس ہے کھل کی حکومت بھی بیبس تھی اور آج کی حکومت بھی بیبس ہے یہ گندم وغیرہ کی سب کلت اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ تاکہ مافیاز مزید اپنی تجوریاں بر دیں کھل سے جناب چرمین پیٹرولیم کی مصنوعات میں زبردست اضافے کے بعد اب تو سر یہ مہنگائی بے لگام ہو چکی ہے اب یہ مہنگائی ہونٹ پر سوار ہے جناب چرمین آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکا ہے اور دوسری طرف یہ فتوہ صادر کیا جاتا ہے یہ فتوہ صادر کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالی ہے جناب چرمین اللہ کا قانون ہے اللہ کا قانون ہے کہ بستیاں تب تبہ کی جاتی ہیں جب وہاں پر ظلم اور بے انصافی ہو اور اسلامی فکر و فلسفے کے مطابق جناب چرمین اللہ تعالی بلا امتیاز رنگ و نسل صرف ان قوموں کی مدد کرتا ہے جو ایک صحت مند اور منصفانہ معاشرہ قائم کریں ایک ایسا معاشرہ جہاں پر دولت کی منصفانہ تقسیم ہو ایک ایسا معاشرہ جہاں رول آف لا ہو ایک ایسا معاشرہ جہاں سب کی احتساب ہو ایک ایسا معاشرہ جہاں پر انسانی حقوق کا احترام ہو بلکل سر میں آخری بات جناب چرمین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر یہ عوام پر جو بوجھ ڈالنے کے وجہ ہے آپ مراتی آفتہ تبکوں پر کیوں بوجھ نہیں ڈالتے ہیں یو اینڈ ای پی کے رپورٹ کے مطابق جناب چرمین ہر سال ہمارے ملک میں مراتی آفتہ تبکہ مقتدر تبکوں کی مرات پر سر چبیس کرب روپے خرچ ہوتا ہے چبیس کرب روپے آپ ان کے مرات پر کیوں کٹنی لگاتے ہیں یہ جو آپ کی جو شاہ خرچیاں ہیں ان شاہ خرچیوں پر کو آپ کیوں کب نہیں کرتے ہیں مختصر یہ کہ سر اس کمر توڑ مہنگائی میں غریب کے لیے زندہ رہنا جناب چرمین اب بہت مشکل ہے ہمارے حکمران مانے یا نہ مانے اور یہ ایوان گوا رہے سر ہم بالکل تباہی کی طرح جا رہے ہیں ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں اور اس تباہی اور بربادی کا ذمہ دار ہمارا انپروڈیکٹیو الیٹی ہوگا انپروڈیکٹیو الیٹی ہوگا جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے جو ملک عوام کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے جو جناب چرمین آگ لکری کے ساتھ کرتا ہے مولانا فرہا ہے مولانا فرہا ہے